جن کے بھاگ میں ہے وہ کسی سنت کی آواز کو سنیں گے میں افتار لے کے آیا ہوں نبل ابل اجیانی جیوان کی صحیحتہ کے لیے میرے نام حکم اجاتا جائے گا چون تو آیا نرزہی میں سرحکیر کا بھیسہ دکھی جیو کو انگ لگا کر لے گا گروہ کے دلشاہ تین تاک سے جیو دکھی ہیں نبل ابل اجیانی تیرا کام دیا کا بھائی نام دان جیو دانی تو آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ نروان کیا ہے جتنے من کے انصر خیالات تخیل وچار خرنائیں یا شنکائیں سوال جواب آشائیں اُفتی ہیں ان کے ختم ہو جانے کا نام نروان ہے جو میں نے سمجھا میں نروان ہو کے کہنا چاہتا ہوں کہ نروان وہ عوضہ ہے جب انسان کو اس بات کا دیان ہو جاتا ہے کہ میرے انتے میں جتنے وچار شنکائیں خیالات بھاو سب اُٹھتے ہیں یہ ہے نہیں بلکہ مایا ہے جسنا اُتھ بڑیا کے انتر میں نہیں گیا وہ بھکیر چند جو اُتھ کو رگر آتا تھا وہ تھا نہیں مگر اُتھ کو پاستا تھا یہ ہندو شاتر سراتر کہتے ہیں یہ مایا ہے ایک مایا تو ہمارے انتر ہے یہ مایا ہماری ہے ہم اپنی مایا سے نکل سکتے ہیں اپنی مایا کو کابو کر سکتے ہیں اے بھی یہ بھگوان کی مایا سورج چاند ستارے زمین سورج سسٹم یہ ہماری مایا نہیں ہے ویرانتی کہتے ہیں یہ دنیا ہے نہیں میں کہتا ہوں ہے کیوں نہیں کیسے نہیں ہے انتے ہوگے ہم کیسے کہیں کہ سورج نہیں ہے چاند نہیں ہے ستارے نہیں ہے کیسے کہیں ہمارے جو انتر میں سنکار پورچے ہیں یہ نہیں ہے ہم ہمارے لئے بندل کا تارل یہ دنیا نہیں ہے ہمارے بندل کا تارل ہمارا اپنا من کی جو کھلد پلس ہے وہ تمہارا من ہی تمہارا ساتھی ہے تمہارا من ہی تمہارا ساتھی ہے تو جب سے مجھے یہ گیاں ہو گیا اب میرا ساتھن کیا ہے جب میں عبیاد میں جاتا ہوں من کے روپ لنگ شپلیں ساتھ بھول گیا جہاں تک کہ گروہ کے جو انسانی شکل ہے اس کو بھی چھوڑ جاتا ہوں آگے کیا رہ جاتا ہے پرکار اور شبد بار برم اور شبد برم بار کے گروہ کی یہ دیوکی ہے کہ جیو کو اس کی پرکردی کے مطابق چلا کر اس کی توجہ کو پرکار اور شبد میں لے جائے نروان کے پرل ہے روحانی ویسکاتی نروان سرف کیونکہ آتما جو ہمارا ہے یہ ہنوشنا عجر اور عمر ہے نہ یہ مرتا ہے نہ یہ جنمتا ہے یہ خود برم پرکار شروف ہے اور شبد کوئی نروان کو کاری آتر نہیں کرے گا دوسرے مہنے میں جب تک کوئی دسمیں دوار سے آگے نہیں جائے گا دوسرے مہنے میں جب تک کوئی نروان کاری آگے نہیں جائے گا تب تک کوئی آدمی بھی نروان کو آتر نہیں کر سکتا کیوں من کے چکر میں آجے تم پھنستے ہو جب تک تمہیں شریر کے اندر ہو تمہارا من اور تمہارا جسم ساتھ ہے اس وقت تک وے تمہارے کے چرنوں میں آؤ کیونکہ تمہارا سنکلپ ہے شیو سنکلپ کو مذتو کلیان کاری خیالات کا رکھنا یہ ہے گرہتیوں کے دنیا کے جیو کے لئے اور نروان کے پڑے ہے پرکاش اور شبد کا مضمون تو میری افسادن یہ ہے کہ میں جہاں سے وہاں تم جاتا ہوں تو اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر تم اس دنیا میں بہتر رکھنا چاہتے ہو تو اجاز رکھو من کے متے متے رو من کے متے نہ چالیے من کے متے انہید جو من پر اتوار ہیں تیر سا دور کوئی ہے جب تک کوئی آدمی نروان کو نہیں پہنچا پہلے نروان پھر آتم پھر نروان کیا ہے خونک مار دینا کس کو جو تمہارے انتر میں خیالات ہوتی ہے ان میں نہ خسنا ہی اس کے بہنے یہ ہے خونک مارنا مگر گرتا میں نہیں ہوں پھر اس کا علاج کیا ہے گرنے کا اس کا علاج ہے وشوا روپ کا سہارہ ایک روپ بنا لو دنیا داروں کے لئے کہتا ہوں جنہوں نے نروان سے پڑے جانا ہے وہ روحانی ہے ان کے لئے پرکاش اور شب بارو برم دیت اور شب برم دیت اس ایک کا سہارہ لیتے ہوئے اپنی نیت کو ساب رکھو دنیا میں کوئی پاپ اور پن نہیں جو کس ہے تمہارے اب میں اپنی نیت سوچا ہوں میرے نشن کا مین آبیجکٹ کیا ہے نروان کا حاصل کرنا نروان جب حاصل ہوگا جان سے حاصل ہوگا کہ تمہارے انتر میں جتنے من کے خیالات بچار اوچھتے ہیں یہ مایہ ہے ہے نہیں کلپت ہے ان میں نہ خمسنا اس کے چکر میں نہ آنا اپنے من کے خیالات کو خمسنا سمجھتے ہوئے اپنے ہاتھ کو پرکاش اور سمجھ میں رکھتے ہوئے نروان سے آگے جلتے رہنا اور دنیا میں رہتے ہوئے شب سنگرپ و مستو کی اصول کو لیتے ہوئے جیوں اور جینوں جی کے انسان سے ہوتے ہوئے بلا لہار مذہب اور ملت اور پنس برامن شکری شودر یا مسلمان یا ہندو رکھتے ہوئے دنیا میں دبایا کرنا یہ ہے میرا جنگی کا اسی وقت سے آج کے دن میں نے یہ سورہ کرنا ہے زندگی ملی ہے تم کو سنگ میں جا کر بات کو سمجھو من پر کنٹرول کرو باقی رہ گیا تم دعوت روائے یہ نہ ہو اے جو کچھ تم نے کرم کی ہوئے ہیں وہ ہی تم کو ملے ہیں کسی گروہ نے کسی مہاتمہ نے تمہارے کرم کو نہیں بدل دینا تو کہتے ہو سنٹ ریکھ میں ملک ہمارکو وہ ریکھ میں ملک میں بھی جانتا ہوں کیسے ہوتی ہے ایک آدمی کا رشواس ہے جو میرے پاس کئی آرنیاں آتے ہیں جو مجھ پر وشواس کرتے ہیں میں نے کہنی کوئی باروں کہ جب بابے نے کہوئے ہو جائے جب اس نے نگیر کر لیا کسی ریکھ میں میگ بڑ گئی یہ نہیں کہ میرے کہنے کے اس کے کچھ اس نے اس کے وشواس نے کام کیا سمجھ گئے میری بات کو تو جہاں بھی تم ہو جس حیثیت میں ہو جس مذہب میں ہو جس پنت میں ہو اگر مانیت چاہتے ہو تو من کے سنکرپوں سے اونچے اونچ کر اپنے انسر پرکاٹ اور سبت کو سکھ رو آپ سمجھے منا مجھے وشید کی یہی تاریم ہے جو میں دے رہا ہوں جو وشید کو پر ہو سب انہیں سربت کہا ہے کہا ہے اگر نہیں کہا سربت کیونکہ ہمارا جو تلیان ہے وہ سوائے نور کے سابتری کے پرکاٹ کے برم کے بار برم کے جب سے ہماری آتما نہیں جائے گی ہماری جیو آتما کا تلیان نہیں ہو سکتا اب کوئی پرکاٹ کو بسرد پالا کہے اللہ ہوت کا سمرن کر کے کوئی کہے گیتری کا سمرن کر کے کوئی کہے راب رام کا سمرن کر کے کوئی کہے غادو کا سمرن کر کے ہم کو اس سے کیا لینا تمہارا وائدہ راب راب جپنے سے نہیں ہوگا تم کو وائدہ تمہارے من کی جب سوئی سے ہوگا اور اپنے انتر میں پرکاٹ اور سبر سے پربیت کرنے سے ہوگا راب راب تو سوچے بھی جب سے رہتے ہیں اپنے انتر میں پرکاٹ سامی کرو میں نے نروان کو کیا سمجھا کہ من کے انتر جس نے خیالات بچار بھاو پرکٹ ہوتی ہیں یہ درسل میں ہے نہیں پاستی ہیں کم کبھی رائز پاٹ لاؤ ہی جی 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 پڑا ہوگا یہ من کے شکر میں آئی ہوئی دنیا جو کتنا انتر ہے تمہارے انترے بابا فکیر پرکٹ ہوگا تم اس کو سچا مانتے یہ ٹھیک ہے اگر تمہارا من پرکٹ ہے تو جو تمہارا تمہارا انترے پرکٹ ہوتا ہے وہ تمہارا ہی آتما ہے یہ من جو تمہارا ہے یہ تمہارا رکھشک ہے اور یہ پکشک ہے اس دنیا سے نکلنے کے لیے بابساغر کے جال سے نکلنے کے لیے یہ جو تم یہ سمجھ ہو کہ کوئی باہر کا بابا فکیر تمہاری مدد کرتا ہے کوئی رام مدد کرتا ہے کوئی کرشن مدد کرتا ہے جب تک یہ اس چکر سے تم نہیں نکلوگے تم نیران پد کو حاصل نہیں کر سکتے جب انسان کی صورت اس من کے چکر سے نکل جاتی ہے چوتھے پد میں چلی جاتی ہے تب اس کو نروان ملتی یہی حضور بابا ساون سن بیاس والے ساری زندگی تم کو کہتے گئے دس دوارے رنگ ہوتے اگر سر نرو گروتا کس نے ان کی بات کو سمجھا اس واسے میں بابا ساون سن ہی تو نروان کب ملتی ہے جب تم من کے چکر سے نکل جاؤ آگے ہے پرکاش اور شبز یہ چوتھا پد ہے نور اور کلام جس کو ست پد کہتے نروان اس سے پر ہے پانچمیں پد میں تو میں ست گیان جو ایک ست گرو کی جو کی تھی وہ میں دے رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص ہمیشہ کے لیے باہر جانا چاہتا ہے جنم مرن سے رہت ہونا چاہتا ہے اس کو من کے چکر سے نکل 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 یہ تمہارا من ہے تم اس من کو بروان کرنے کے لیے رام کا سہار لے لو دیوی کا سہار لے محمد کا سہار لے بب سکتی بھکتی کیا ہے سکتی بھکتی ہے صرف گرو بھکتی گرو کے بچنوں کو سننا ماننا اور ندھی آسن کرنا ہی گرو کی بھکتی ہے گرو بھکتی ہے گرو کی بانی کو سنو سمجھو یہ جو تم اس وقت ست سن کر رہے ہو اگر تم پورے دھیان سے میری بات کو سم رہے ہو پورے دھیان سے یہ ہے اصلی اور سکی گرو بھکتی گرو کے سرسنگ میں جا کر پھر اپنے انصر شبد اور پرکاش کو پکڑو یہ ہے بھکتی مقتی اس کا میں نے طریقہ بتا دیا کہ اگر تم اس اللہ گون سے بتنا چاہتے ہو تو سوائے اس کے کہ تم پرکاش اور شبد کو پکڑو اور کوئی مکی کا راستہ نہیں ہے کہ اگر تم اس جنم مرن سے بچنا چاہتے ہو تو یمراج خرمراج چتر گفت کو چھوڑ کر بھار برم دیش میں جاؤ کر آگے شبد برم دیش جب تک نہیں جاؤ گے تمہارا آوہ وہ بھگتی مکتی کا طریقہ بتاتا ہے اور یوگ بتاتا ہے تو سنچوں نے اس یوگ کو حاصل کرنے کیلئے سورت شبد یوگ بتایا ہے مانصر یوگ نہیں بتایا مگر سورت شبد کو یوگ کو حاصل کرنے کیلئے پہلے من کو کٹھا کرنے کی ضرورت ہے اس واسطے باہر تاکہ گرو کا پرین اس کی سیوہ اس کی پھگتی پھر سمرن پھر دھیان تاکہ تمہارا من کٹھا ہو جائے مائنگ اب ابھیاس کرتا ہوں تم کرتے ہو جب تم کسی درجے پر ہوتے ہو سندر کمل میں یا ترکوتی میں اور وہاں تم گھر سماتھی لگا لیتے ہو تو تمہارا تعلق تعلی ویژن کے حصول کے مطابق باہر کے لوگ سے ہو جاتا ہے تم یہاں بیٹھے ہوئے باہر کے لوگ کا تجربہ کر سکتے ہو میں یہاں بیٹھا ہوں میری آنکھ ہیں ان آنکھوں کے ذریعے میں تم لوگوں کو دیکھ سکتا ہوں کانوں کے ذریعے تمہاری باتوں کو سن سکتا ہوں اسی طرح سے جان دنیا جب ککھی ہوتی ہیں یہاں سانس کول میں یا ترکتی میں وہ اوپر کے لوگوں کا حال دراث کر سکتے ہیں تو جو ساتھ گروہ پنچویں پد میں یا چوتھے پد میں رہتا ہے اس کی صورت اوپر جا کر اس لوگ میں واصل ہو کر اس ہی روپ بن جاتی ہے جس طرح سے میں تم کو دیکھتا ہوا تمہاری شکل سب میرے انتر آئی ہے کہ نہیں آئی ہے باہر میں ایسے ہی جب صورت اوپر جاتی ہے اس کے انتر میں اوپر کا تمام نقشہ ہو جاتا ہے وہ خود سند ہو جاتا ہے اور وہی سند پھر جب نیچے آتا ہے پھر وہ جیب بن جاتا ہے اس واسطے باہر کا سدگرو جو ہے پانچ میں پت چوتے رہنے والا وہی سند ہے اور وہی جیب ہے اس کی سنگت سے تم کو جیان ملتا ہے درشتی ملتی ہے سمجھ ملتی ہے بھویک ملتا ہے اور اگر تم خود کرو تو تم پھر وہی ہو جاؤ گے وہ ایک تتو ہے اسی کی ستیا تمام سنسار میں پھر رہی ہے باہر کا ضرور چونکہ اس میں ہوتا ہے اس میں اور اس مالک میں کوئی فرق نہیں گنا جاتا اسی واسطے ست پرش کی آر سی سن تن ہی کی دے لکھا جو چاہے الکھ کو سن تن انہی میں لکھ لے ان کی سنگت سے جو باہر کا گروہ ہوتا ہے وہ پورن ہوتا ہے اوم پورن ام پورن مد ایسا ایک میں سنسکرط نہیں جانتا وہ خود پورن ہے گروہ کے چرن یہ میرے پیر نہیں ہے رضا سوامی مط میں حضور مہارات کی پریم بانی کے مطابق انہوں نے لکھا ست گروہ کام ست گروہ صرف شبد سلوپی رضا سوامی دیال ان کے چرن پر کار ہیں باہر کا گرو جیو کو سمجھا کر بجھا کر یکتی بتا کر ابھیاد کرا کر اصلی اور سچے ست گروہ کے چرنوں میں سے ملانے کی کوشش کرتا ہے اب جو شخص انتر اپنے انتر پرکاس کا سادن کرتا ہے اس میں سبحان کی صدی شکتی آجائے گیتری منتر جو صدی گیتری منتر کو صد کر لے کے تھے ان میں صدی شکتی آتی تھی نہیں آتی تھی تو گروہ کے چرنوں میں صدی شکتی ہے سرف میرے پیاروں پر متھا رگرنے سے انگوٹھا چوسنے سے تم میں صدی شکتی نہیں آئے گی اپنے انتر من کو اکٹھا کر کے اپنے انتر نور اور پرکاس کو پیدا کر کے اس کے دشن کرنے سے تم میں صدی شکتی آئے گی یہ ہے بات کس کی شرن میں پہلے دبار کے گروہ میں اس نے گروہ کا روپ بتا دیا کہ صدی گروہ کا روپ شبد شروع پرکاس کے چرن پرکاس ہیں جب تمہاری صورت پرکاس اور شبد میں چلے جائے گی تم بھگ کے دکھوں سے بھت گئے کیونکہ تمہارا من تمہارے گابو میں آگیا تم اپنی دنیا کو جیسا چاہ ہو آپ بنا دو اور اگر کوئی نیسی بذی بنی کوئی اپ یعنی خیالات آگے حالات بدل گئے کیونکہ تم کو گیان ہوا ہوا ہے تو گروہ رکھ تم کو اس جو وچرت تم ہوتے تھے سکار کی سشتی کے کینجز میں آکر اسے تم بد گئے تو اسری سد گروہ گیان ہے شبد شروف ہے اور اس کے چرن پرکاس ہیں جب تک ایسا کوئی نہیں کرتا جب تک وہ بھو کے دکھوں سے بچ نہیں سکتا گیان کے دن آگے بھرکتی دی جے نام کی ست نام میں بس رام دے وہ ست نام ہے انہت بانی جو ہمارے انتر وہ ست نام کہاں گونجتا ہے انہت تو نہیں چھوی چھویر میں بھی گونجتا ہے اوہ حران حرین کران کرین یا ایسے آوازیں اٹھتی ہیں اس جسم کے انتر بھی گھنٹا سنک بچتا ہے اوہ گی تن ہوتی ہے رارن سارن بچتا ہے مرلی بچتی ہے یہ ست نام نہیں ہے ست نام وہ ہے جو تم من کے روپ رنگوں کو چھوڑ کر گرو کے صور کے دھیان کو بھی چھوڑ کر داری مجھ کو بھی چھوڑ کر جب تم کیول گرو یا اس کا نام ہے ست نام یہ ہے نام کی بھگتی آگے رادہ سوامی اپنا کیجے رادہ سوامی دھام دے تو یہ پراتھنا کی ہے ست گرو کے آگے تو مجھے سلط کا روپ کسے پتارے گا تم لوگوں بھی گا 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 آپ لوگ مجھے یقین ہو گیا کہ میرے اگر جسن خیال ہوتے ہیں یہ سالے کے سالے مارا ہے پھر میں پرکاش میں جاتا ہوں پرکاش میں جاتا ہوا سرد میں جاتا اس چیز کی پرکاش میں جاتی ہے جب کو چھوم دے